ایس گال دے پرمان دلی ستگر جی کہنے نے کہ ایک گال نوٹ کریں کہ پروانہ آیا حکم پٹھایا فیر نہ سکے کوئی پروانہ جڑا حکم لے کے آیا ہے موت دا پیجیا ہے کالپرک والوں فیر نہ سکے اس نے کوئی فیر نہیں سکتا اس حکم کوئی موڑ نہیں سکتا تو تین چار کنٹے بعد آجیں موت تا سمہ آگے ہے پر میرے تاں آجے کام باقی نے آ میری میٹنگ ہونی کنٹے بعد شروع اور ڈیڑھ کنٹے بعد میرا لانچ ہے اتھو اندے بہت بڑے بندیاں دینار اور شام وقت میں تقریر کرنے جانے ہی سپیچ کرنے جانے ہی راہ تاٹھو جی تو بعد میں بھیلا ہوانگا اس وقت تو آجیں پر جی اس وقت تو آئی تو دو جی دن دے کام اس کر کے پروانہ جڑا حکم لے کے آیا ہے اس نے اکالپرک دے حکم نو بجا بنوں پروانے ایک منٹ دا وقت بھی اوہ اور نہیں دے وے گا ایس گلتوں ہی سمجھ جان اوہ لوک جیڑے پرمات پاندی ہون دے وچ پروسہ نہیں رکھنے کہ آیا بھی اوہ دے حکم دے نال ہے اٹھے گا بھی اوہ دے حکم دے نال حکم تو بینا کچھ بھی نہیں ہے ایسے کر کے صدقورہ نے بار بار گرمت دے وچ منوک نو حکم پہچانن دی گل سمجھائی ہے پروانہ آیا حکم پٹھایا فیر نہ سکے کوئی اس حکم نو کوئی فیر نہیں سکدا اور صدقور جی کہنے نے کہ آپے کروے کے سرسر لے کے آپے سرط بجائی نانک صاحب اگم اگوچر جیوہ تیری نائی آپے آپے پرتیک ہے اس اکال پرکدہ جہز دے وچ پاتشاہ کہنے نے کہ پرمات مہد نام تو بینا ہور کوئی بھی ساتھی منوکدہ میتر نہیں ہے اس کا لذکر صدقورہ کے چل کے کرنگی کیونکہ جس منوکھ نے اکال پرکدہ نام سمرے ہے اس نے کا ٹکٹ اے سو جی جرور راجنی چاہیے دیا ہے کہ آخر وقت تر نبے کا کیولک اکال پرک سنگ سکھا سب تج گئیو کوئی نہ نبیو ساتھ کہو نانک اے حبیبت میں ٹیک ایک رگو نہ آتے تو ستگور جی کہنے نے کہ جس منوک دی پٹکنہ گرو دور کردنے نے پربو دے حکم دے مطابق اس دے جنم مرندہ گیڑ اپنے آپی ختم ہو جاندہ ہے جنم مرندہ خیل گیڑ پٹکنہ ہے جو نہیں آدے وچانا پر جیڑا منوک ایس جیون دے وچ اپنی پٹکنہ نہیں ختم کر سکیا ایک دے آسرے ایک دے لڑ ایک دے سہارے دنال اپنی زندگی یا ایک دے لڑ لگن دی اس نے گل نہیں سوچی کئیان دے کور جیڑا پٹکیا جنیاں وچ بھی پٹکے گا اس کر کے گرو ہی پٹکنہ دور کرنگے اور اوس پاس ہوں اوس پرماتمہ دے صفت صلاح ہی کروانگے جس دے گن بیان تو پرین پاب اوس اکال پروخ دے گن بیان تو پرینے بیانے ہی نہیں جا سکتے کیونکہ او اکال پروخ ہی اگم ہے او ہی اگوچر ہے اور صدقل جی کہنے میں تیرے ایک نام دیناڑ ہی جوندہ ہے اگم اگوچر اگوچر پاو گو اندری جس تک گیان اندری اندھی پہنچنا ہو سکے اگم جڑا آ پہنچ ہے اگوچر جس تک گیان اندری اندھی نہ پہنچیا جا سکے ہون سفت کی ہے جس دی سفت جس دی سفت گائنہ دیگال صدقل نے سنو سمجھائی ہے تم سر آور نہ کوئے آیا جائے سی جیو اے او سکال پروخ دی سفت ہے سفت کی ہے کہ تیرے برابر کوئی نہیں ہے باقی دا سنسارت آنا جانے ایک توں ہے جڑا آئیں گا بھی نہیں اور جائیں گا بھی نہیں حکمی ہوئے نبیڑ پرم چکائے سی جیو گر پرم چکائے اکھت کہائے سچ میں ساچ سمانا آپ اپائے آپ سمائے حکمی حکم پہچانا سچی وڈیائی گرتے پائی تو من آنت سکھائی نانک صاحب آور نہ دو جا نام تیرے وڈیائی تیرے تو بینہ دوسرا کوئی ہور ہے نہیں اور تیرے نام دی وڈیائی دے نال ہی میں آتمک جیونا پر آپت کر دا ہے کیونکہ جے آتمک جیونا ہے تا اس آتمک جیونا دے وچ کیول تو نظر آئیں گا اور نظر آ جائے گی تیری اے کائنات جیس دے وچ تھاپیا ہے میں نو بھی ایک توں اس دا مطلب میں بھی تیری نظرہ دے دینا جت ساری کائنات توں بنایا میں نو بھی توں بنایا میں بھی تیری نظرہ دے دینا اس کر کے تیری نظرہ دے ادین ہی میں رہا تیری میر نظر میرے اوپر رہے میں تیرے گنگا میں حکمی ہوئے نبیڑ پرم چکائے سی نبیڑا پرماندہ اکال پرکھی چکائے گا گر پرم چکائے اکت کہائے نہیں کہہ سا جنہوں اپنا انگریزی دیوش کی تحسیان سپوکن جنہوں نہیں کہہ سکتی کہی جا سکتی گروہ وہ بھی گلسہ نو سمجھائے گا سچ میں ساچ سمائنا آپ اپائے آپ سمائی حکمی حکم پہچانا سچی وڈیائی گرتے پائی تو من انت سکھائی نانک صاحب اوڑنا دوجہ نام تیری وڈیائی تو ساچا سرجن ہار الک سرندیا جیو ایک سبد دوئی راہ واد ودندیا جیو دوئی راہ چلائے حکم سبائے جنم موہ سنسارا نام بنا ناہی کو بیلی بکھلا دی سر پارا حکم ہی آیا حکم نہ بوجے حکم سوارن ہارا نانک صاحب سبد سجا پہ سچا سرجن ہارا اس قلد بہت کہہ رہے ہیں انتری پاونے اس نو اپا تھوڑا جا سمجھنا ہے حکم اُس اکال پرخدہ ہے جس اکال پرخدہ اپا گنگائن کر رہے ہیں ایک سرجن ہار ہی جگدہ مالک ہے اُو ہی سرجن ہار جگدہ پالک ہے مالک بھی ہوئی ہے پالک بھی ہوئی ہے ہون دو رستے کیڑے نے جنادہ صدقور زگر کر رہے ہیں دو رستے اُس اکال پرخدہ نے چلائے ایک رستے تو آنا ہے ایک رستے تو جانا ہے آیا ملک گرب دے رستے تو ہے یا جڑے ہور مارگ نے انڈج جے رج سیتج اُتبج کوئی پسینے تو پیدا ہویا کوئی انڈے تو پیدا ہویا کوئی جیلی تو پیدا ہویا کوئی گرب تو پیدا ہویا آیا ہے جمن اور مرن دے بچکار اُس نے اپنا رستہ خود اختیار کرنا ہے اگر جمن اور مرن دے بچکار اُس اک رستہ ایک اکال پرخدے پرتی اختیار کرن دے گل سمجھ گیا تاں اُس سمجھ جائے گا کہ آیات ہمیں گرب دے رستے سی لیکن جان لگیاں اُو ہی لو تو ہی شریر ایتھی رہ گیا اور جیڑی آتما تڑک رہی سی جمن دے وقت جمن تو پہلا گرب دے بچے اُو آتما لوپ ہو گئی اے دو رستیاں دے ذکر صدقور نے اس کر کے کی تا کیونکہ اُس دی رضا دے مطابق ہی جگت دے وچ سنسار دے وچ چگڑے نے اُس دی رضا دے وچ ہی فیصلے نے ہونہ چگڑے کون پا رہے ہیں اور فیصلے کون کر رہے ہیں چگڑے اصل دے وچ او لوک پا رہے ہیں جیڑے اُس دی رضا نو سمجھ نہیں رہے اُس دی حکم نو سمجھ نہیں رہے چگڑا جو تو پیر ہے تا رضا تا پھر اُس دی ہی ورطنی ہیں جڑے نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں فرکری جانو ہے اس دی رضا بچی ہے اس دی پانے بچی پاہو اس نو ساری گلدہ پتا ہے پر جڑا اس رستے دی پہنا چاہ رہے تھا ٹھیک ہے پھر جی میں کال بھی میں آپ چیدے چرنا بچ بینٹی کیتی سی دوے رستے پربو نے ہی تورے نے اور سارے جیو اسے ایک اکال پروخ دے حکم دے بچنے حکم دے بچ ہی بدے ہوئے نہیں اس دے حکم دے مطابق ہی منک جمدائے اس دے حکم دے مطابق ہی منک مردائے حکم دے مطابق ہی کس جگہ اوپر جمدائے کیونکہ جس وقت آپ جب جی صاحب جی دی پہو تربانی دا دین کر دی ہیں اس دے بچ پاتچھے نے ایک پاون پنگٹی لکھی ہے حکم رجائے چلنا نان کے لکھیا نال حکم کی ہے اور رجا کی ہے کیونکہ جہ دونا دا مطلب ایک ہے تا پھر دونا نوں ایک پاون پنگٹی دے بچ دین دا کوئی مطلب نہیں سی یہ دا مطلب ہے کہ حکم دا مطلب کو جہور ہے رجا دا مطلب کو جہور ہے حکم دا مطلب سیتگورہ نے اتھے سانو سپسٹ کیتا ہے کہ منک نے جنمنہ اکال پروخ دے حکم دے مطابق اور مرنا بھی او دے حکمہ دے مطابق کی ہے کدوں جنمنہ اے پانہ اے کتھے جنمنہ اے پانہ اے کس دے کار جنمنہ اے پانہ اے جمن مرنا حکم ہے پانی آوی جائے پاپ جنمنہ تا حکم ہے اور کتھے جنمنہ اے او دا پانہ اے امیر دے کار جنمنہ یا گریب دے کار جنمنہ راجی دے کار جنمنہ یا رنک دے کار جنمنہ موسیقی